ہیلو فرنڈز کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور ویلکم کرتا ہوں ہمارے چینل دپال ٹپس میں دیر ویورز آج کی ہماری انفرمیشن اموڈیم کیپسول کے بارے میں ہوگی جو کہ دو ملی گرام کے ہوتے ہیں آج ہم جانیں گے اس کیپسول کے فیدے استعمالات اور سیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو ویورز سب سے پہلے ہم اس کیپسول کے کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں کمپوزیشن اس کے لوپرا میڈ ہے اور اس کیپسول کا جنرل کام دیریا کو روکنا اور ختم کرنا اس کا کام ہے ویورز اب تفصیل سے جانتے ہیں اموڈیم کیپسول کے فیدے اور کہ ہم اس کیپسول کو کن کن صورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں اموڈیم کیپسول دیریا کے لیے مفید ہے اور دیریا کو کنٹرول کرنا ہے اور بڑھنے سے روکنا ہے ڈیریا کیا ہوتا ہے ڈیریا جب انسان کا پیٹ خراب ہوتا ہے اور انتہائی شدید کنڈیشن میں ہوتا ہے یعنی بار بار پانی کی طرح بڑا پشاپ آتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے اموڈیم کیپسول کا استعمال کرنا انتہائی بہترین اور مفید ہے اور اس کے علاوہ بلیڈی ڈیریا یعنی خون والے ڈیریا میں استعمال نہ کریں وارٹری ڈیریا میں استعمال کر سکتے ہیں یعنی وہ دست جس میں خون آتا ہو اس دوران اس کیپسول کا استعمال نہ کریں اگر پانی والے دست ہو جن میں پانی کا زیادہ زیادہ ہونا اس کے لئے بہترین کیپسول ہے اور ویورز اگر تیز بخار ہو اور پیٹ خراب ہو تو بھی یہ کیپسول استعمال نہ کریں تو ویورز یہ تھے اس کیپسول کے بینیفیٹ اب جانتے ہیں کہ کیسے اس کیپسول کو استعمال کرنا ہے 24 گھنٹوں میں آپ 16 میلی گرام یعنی 8 کیپسول استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی صبح شام اس سے زیادہ نہیں تو ویورز یہ تھے اس کیپسول کے استعمالات اور اب جانتے ہیں کونٹرائنڈکیشن کی طرف کہ وہ لوگ جو اس کیپسول کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں دودھ پلاتی ماہ استعمال نہ کریں کیونکہ اس کا اثر بچے کو دودھ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور چھوٹے بچوں کے لئے یہ ٹھیک نہیں اور اس کے علاوہ حملہ خواتین استعمال نہ کریں ان کے لئے بھی ٹھیک نہیں اور گردوں کے مریض استعمال نہ کریں ان کے لئے بھی ٹھیک نہیں اور اس کے علاوہ لیور کے مریض استعمال نہ کریں تو ویورز یہ تھے ایموڈیم کیپسول کے کونٹرائنڈکیشن اور اسے کے ساتھ ہماری انفرمیشن کا اینڈ ہوتا ہے ویورز اگر ہماری انفرمیشن پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں